آکھ علیہ السلام کا ایک غلام تھا اور تھا یہودی اردو کی سمجھ آ رہی ہے میری اردو بھی پجابیوں کی طرح ہے پجابی زبان کی طرح ہے آسان سی بولتا ہوں چونکہ حضرت سب جانتے ہیں کہ ویئر فورس کی زبان ہیں تو اس سے معاورہ بہتر ہو جاتا اور زیادہ میں آپ کی کراچی بہتر سار ہے میں دس بارہ سال رہا ہوں تو میرے صحبوں اور میرے بھائیوں عزور کا ایک عاشق تھا اور بڑی دلچسپ بات ہے وہ تھا یہودی آپ کہیں گے کہ اپوزٹ بات کر رہے عاشق تھا تو کلمہ پڑھ لیتا کلمہ اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ باپ نے سختی سے منع کر رکھا تھا کلمہ پڑھا تو کہہ دے تنہائی میں ڈال دوں گا آپ اپنے محبوب کی زیارت سے تو پھر محروم ہو جائے گا اجازت دیتا ہوں گیا کر مسلمانوں کے نبی کی مجلس میں گیا کر کلمہ نہیں پڑھنا اس نے غنیمت سمجھا چلو کلمہ نہیں پڑھتا یار کے دیدار سے تو محروم نہیں ہوں گا جب بھی گھر سے نکلتا باپ پیچھے آواز دیتا یار ہے مسلمانوں کے نبی کی دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے چل جاتو اپنے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے تو کلمہ نہیں پڑھنا مجھے خبر بھی نہیں کہ تنہیں کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر تیرا حشر وہ کروں گا کہ آئی تک کسی نے کسی کاشر ایسا نہیں کیا ہوگا وہ کہتا بابا وعدہ کرتا ہوں کلمہ نہیں پڑھتا محبوب کو دیکھنے کی جادت تو دے دو وہ جاتا آقا کسی تقریم میں کسی محفل میں نماز میں جب جاتے تو وہ آقا کے پاؤں میں پہنے نالین اٹھا لیتا بیسے مقدر کا دنی تھا حضور کے جوڑے اٹھا تھا سینے پر لگاتا اور حضور نماز میں ہوتے تو وہ نماز میں اس جگہ کھڑا ہوتا جہاں حضور کا چہرہ نظر آتا صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ ایک کنارے پر کھڑا سینے پر نالین رکھے ہوئے حضور کے بدعا کے مکڑے کو تکھتا رہتا محبوب جو تھا وہ صرف نہیں وہ جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے وہ بھی کعبے کو چھوڑ کر کعبے کی کعبے کو تکھتے رہتے تھے چونکہ موضوع یہ نہیں ہے فَقَشَفُ النَّبِيُ سِطْرَةُ رُجْرَةُ فَيَنُزُرْ اِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمُنْ اَنَّ وَجْهُ وَرْقَةُ مُسْمْ سُمَّ يَتَبَسَّمْ وہ ازاں ازل سے تیرے شکا ترانہ بنی نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادارے دید سراپا نیاز تھی تیری انہیں کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری مجھے کیا خبر تھی رکوب کی مجھے کب ہوش تھا سجود کا تیرے نقش پاکی تلاش تھی کہ جو کر رہا تھا نماز پہ روز کا معمول تھا بیمار ہو گیا وہ اٹھتی جوانی تھی اس یہودی کی شباب کا عالم تھا بیمار ہوا حضور نے پوچھا کہ ایک دو دن گزرے میرا عاشق نظر نہیں آرہا صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ سنا ہے بیمار ہو گیا آقا نے فرمایا نماز پڑھ لو آج سارے میں اپنے اس محب کی عیادت کو چلتے ہیں یہ میں اب ہے یہودی یہ رواداری ہے ہم عیسائیوں کے چلچوں کو آگ لگا رہے ہیں مذہبی رہنماؤں کو قتل کر رہے ہیں خون خار دریندہ نہیں ہے اسلام امن کا دائی ہے محبت کا درس دینے والا ہے تو میرے صحبو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو آج میں اپنے یہودی عاشق کے عیادت کو جاتا ہوں آگے آگے حضور تھے پیچھے پیچھے صحابہ اس کا گھر آگیا گھر کی حویلی کا دروازہ کھلا تھا جیسے حضور اس گھر کے دروازے کے سامنے آئے وہ یہودی بچے نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا چونکہ اب اس کے سینے میں کوئی عشقی کوئی کترہ نہیں تھا دریاء سمندر تھے تو وہ مچھل گیا اب اٹھنے کی کوشش کی کہ میں اٹھ کر استقبال کروں مگر کمزوری اور زوف اتنا تھا کہ اٹھ نہیں سکا نکاہت اتنی آ چکی تھی سو جتن کی جب نہیں اٹھ سکا تو پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ محبوب آیا گھر میں اٹھ کر استقبال بھی نہیں کر سکا رو پڑا حضور خرام ناز کرتے کرتے اس کے قریب آنے ہیں جب قریب آئے تو نگاہ نبوت نے دیکھ لیا یہ تو چند گھڑیوں کا مہمان ہے میرے عاشق اس کے سانس کے سلسلے ہمیشہ کے لیے منکتے ہونے والے ہیں اس کے دل کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے ساکن ہونے والی ہیں لا غریبا غریب الشام والجفر انل غریبا غریب لاد والکفر یہ تو دنیا کو پیغام دے کر جانے والا ہے کہ لو اپنا جہانہ دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ سب رشتے ناتے توڑ چلے کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے کچھ دکھ کے سپنے چھوڑ چلے ہر چیز تمہاری لوٹا دی ساتھ نہیں کوچھ لے چلے پھر دوش نہ دینا دنیا والو دیکھ لو ہم خالیات چلے تقدیر کی اندی گندش نہیں جو کھیل کلا ہے وہ سب کھیل چلے یہ راہ اکیلے کٹنا ہے ساتھ نہ کوئی یار چلے اس پار نہ جانے کیا پائنس پار تو سب کو چھوڑ چلے حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو دہنے لگے اور وہ بھی اپنے محبوب کو دیکھ کر رونے لگا حضور اس کی سر کی طرح بیٹھ گئے اور اپنے عاشق یہودی کا سر اٹھا کر اپنی گودھ میں رکھ لیا محب محبوب کو تک رہا تھا محبوب محبوب کو تک رہا تھا اور آخری دنیا کی وہ ملاقات تھی زیارت تھی حضور علیہ السلام کو گوارہ نہ ہوا اتنا محبوب کرنے والا ہے اب دوزخ میں جائے گا یہودی مر گیا تو میرے آقا کی غیرت نے گوارہ نہ کیا حضور نے روتے ہوئے کہا میرا بیٹا کلمہ پڑھ لے میرا وہ باپ جو ہر روز منع کرتا تھا اس نے باپ کو دیکھا بابا اب بتاؤ کلمہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں وہ بھی باپ تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے بیٹے کی آخری سمسانس باقی ہے دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اور اولاد کا اللہ کسی کو دکھ نہ دے درد اولاد دہرنو ہندہ اے ٹاڑ دھا دہرد و بالے چھٹے آتیر حجر یکوب نبی نور حروندہ چالیس سالے خوش وسدے ویڑے احمد کو نہ لگے آئیار زوالے کون پوچھے بی بی زینب کھو جو دیکھو اس دے کر بلالے بس کہنے لگا وہ کہ میرا بیٹا اب میں تیری آخری حضرت کیوں نہ پوری کروں یہ محمد ہر کسی گھر میں یوں نہیں آیا کرتے کلمہ پڑھانے کے لیے جو محمد کہتا ہے کہڑال اس بچے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی حضور نے اس کا سر اٹھا کر چار پائی پر لٹا دیا ایسے الحمدللہ اللہ انقد اللہ بی من النار اللہ تیرا شکر ہے محمد کے وسیلے سے تونس یہودی بچے کو دوزب کی آگ سے بچا لیا اللہ تعالیٰ